کسی شاعر نے عوام کی جو فیلنگ ہے اور جو بھی وزیر آزم بنے اس کو کیا خوب بیان کیا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے بابا جی اور اسامہ ذرا سنیے گا اس کو ہے رات آدھی نہ کوئی شہ ہے چمکتے تاروں میں چاند بس ہے میں نکلا یوں ہی کے حال پوچھوں ان آدھی راتوں کی چال پوچھوں سیاہ ہیں کیوں یہ سوال پوچھوں گزشتہ شب کا زوال پوچھوں ہے رات آدھی تمہیں خبر ہے یہ کیا عذیت یہ کیا اثر ہے تمہارے سنگ تو ہیں چاند تارے نہ میرے سنگ ہیں میرے پیارے اے شب تجھے پتا بھی ہے کیا میں ہوں اکیلا پتا بھی ہے کیا چلو میں تم کو بتا ہی دوں گا پر اس سے پہلے حساب لوں گا میری وہ نیندیں میرے وہ سپنیں میری وہ چاہت میری اداوت گزشتہ راتوں کی وہ محبت میرا وہ بچپن میری جوانی میرے کھلونے میری کہانی میری وہ شوکی میرا وہ غصنا تمام رات اس سے باتیں کرنا اے رات آدھی حساب دینا تباہ ہوا ہوں جواب دینا میری وہ نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں میرے وہ سپنیں بکھر گئے ہیں میری وہ چاہت گزر گئی ہے میری محبت بچھڑ گئی ہے میرا وہ بچپن چلا گیا ہے میرے کھلونے بھی کم گئے ہیں میری کہانی بگڑ گئی ہے میری جوانی اجڑ گئی ہے اے رات آدھی چواب دو گی بتاؤ مجھ کو حساب دو گی تیرے چوابوں کا منتظر ہوں اے رات آدھی میں منتظر ہوں اے رات آدھی میں منتظر ہوں اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا رانہ بابر مسود خدا حافظ موسیقْ موسیقی موسیقی